ناظرین اکرام چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور میاں محمد نواز شریف آتے ہی یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے تو ناظرین اکرام ان کا صرف یہی کام آکے بچ گیا ہے کیونکہ اگر ماضی کے اوپر نظر ڈالیں گے تو عمران خان کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت دی تو جیو ٹی وی کا کام کیا تھا کہ پیٹرول اتنا مانگا ہو گیا ہے ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ٹیماٹر اتنے مہنگے ہو گئے آلو اتنے مہنگے ہو گئے لیکن وہ اب جو ان کا کام ہے وہ کام نہیں رہا وہ صرف سنہ غائی رہ گئی ہے مسلمین انگنون کی اور میاں محمد نواز شریف کی اگر اس وقت ملک کے حالات دیکھیں تو پاکستان کی محشت جو ہے متعلق ماہرین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفال کے جو خطشات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں مقامی ماہرین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باتر ارب ڈالر جو ہے تریتر ارب ڈالر جو ہے وہ غیر ملکی کرزوں کی ادائگیاں کرنی ہے پاکستان کو اس وقت اور جو ذر مبادرہ کے دخائر ہیں وہ سات سے آٹھ ارب امریکی ڈالر رہ گئے ہیں اور روان جو ہے سال وہ کرزوں کی جو ادائگی پاکستان کو کرنی ہے وہ اٹھائیس ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو جو ادائگی کرنی ہے وہ کرنی ہے لیکن یہاں یہ خبریں آپ کو جیو ٹی وی پر نظر نہیں آئیں گی ان کی خبریں صرف نول لیگ اور ان کے رہنماؤں کے متعلق ہوگی وہ اپنا پلیٹ فارم مویا کرتے ہیں کہ آکے یہاں بیٹھو اور جو آکے بیٹھے عمران گھان کی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو خلاف بات کرے ان کو ہم ویلکم کریں گے تو صرف ان چکروں میں لگاوا ہے ناظرین اگرام یہ بات یہ کام جو ہے وہ میڈیا کے نہیں ہوتے یہ کام صرف ان کے ہوتے ہیں جو ان کے ہواری ہوتے ہیں جو ان کے پٹواری ہوتے ہیں لیکن وہ اب جو کام ہے وہ پٹواری کی طور پر جیو ٹی وی کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کا حال ہے جو گریب آدمی ہے وہ اب کھانے کے لیے پریشان ہے پینے کے لیے پریشان ہے دوائی محسر نہیں آٹا محسر نہیں چینی محسر نہیں اور یہ نواز شریف آ رہا ہے آ جا رہا ہے کل آ رہا ہے حیرت کی بات ہے کہ نواز شریف آخر کیا ہے وہ یہاں سے سزا یافتہ تھا اور یہاں سے جو جھوٹ بول کر ایک ڈراما کر کے یہاں سے فرار ہو گیا کہ میری طبیت غراب ہے میں مر جاؤں گا پلیٹی لیٹ نیچے آ رہے اوپر جا رہے ہیں اس طرح کے بہانے کر کے اور اب یہاں سے ڈراما کر کے بھاگ گیا اور لنڈن میں جا کے بیٹھ گیا وہ بھگوڑا وہاں جا کے بیٹھ کر وہاں صحت مند ہو گیا اور وہاں کبھی بھی کسی ہاسپٹل میں اس نے اپنے آپ کو نہیں دکھوایا اس کے بعد اب واپسی آ رہا ہے اس لیے ماہ ہے اس میں ہی نہیں آ رہا ہے اگلے ماہ آ رہا ہے یہ ڈراما چلا ہے وہاں پاکستان کی قوم کے آگے تو یہ پاکستانی عوام کا بے وکوف ہے کیا یہ نہیں سمجھتے ان حربوں کو ان امران خان نے ایک بات کہی تھی کہ میں یہ دیکھیں آپ دیکھیں آگے جل کے یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے گلیوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے بھارتی ایجنٹ ایک دوسرے کو کہتے تھے اور دیکھ اگر گوھر سے آپ دیکھیں کہ قاتل اور مقتول جو جماعتیں وہ بھی ایک ساتھ اس طرح بیٹی ہوئے ہیں جیسے کہ پرانے ان کے یارانے تھے تو یہ صرف کیا ہے کہ ان کا جو بنایا ہوا پچھتر سالوں سے ان کا جو بنایا ہوا ایک سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہے ایک باری تمہیں کرنی ہے ایک باری ہمیں کرنی ہے تو اس حوالے سے یہ سسٹم سارا چلتا رہا اور ان کے جو ہم ہم نوہ پارٹیاں تھی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جیسے کہ مولانا فضل عمان اور دوسری جماعتیں جو ان کے ہم نوہ آتی تھی وہ کبھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی کبھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی اور یہ مسلسل پاکستان کا پیسہ لوٹتے جا رہے تھے باہر انہوں نے ملک شفٹ کرتے ہوئے جا رہے تھے ان کی جائدہ دے بڑھ رہی تھی اور ان کے جو باہر جو ممالکے تھے وہاں ان کی جائدہ دے بڑھ رہی تھی نظرے گرم اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اتنا پاکستان کو لوٹ لیا کہ اب ان کی جو سات نسلیں ہیں وہ بھی آرام سے بیٹھ کر اگر کھائیں تبھی بھی ان کے پاس جو جائدہ دیں ان کے پاس جو پیسہ وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہے کہ پہلے ہم اس کے بعد ہمارے اولادیں آئیں گی وہ پاکستان کو عوام کو بے وکوب بنائیں گی تو اب عوام کو بے وکوب بنانے کے لیے اب ان کی جو اولادیں ہیں ان کو یہ پروان چڑھا رہے ہیں جیسے آسیو علی زرداری کا بیٹا بلاو البوٹو ان کی یہ خواہش ہے آسیو علی زرداری کی کہ کسی بھی طرح میرا بیٹا جو ہے وہ آگے آ جائے وہ وزیراعظم بن جائے وہاں اگر دیکھا جائے تو میاں محمد نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کو آہ لیڈر کے طور پر پاکستان پر مسلط کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ان بیچ میں ان سارے کھیل کے ان کے آپس میں جو کھیل چل رہا تھا اس کے بیچ میں ایک دوسرے کو یہ گالیا بھی دیتے تھے ایک دوسرے کو پیٹ پھارنے کی دھنکیاں بھی دیتے تھے اور تم گدار گدار اور اس طرح کی کیا کیا نہیں کرتے تھے لیکن یہ ان کے آپس میں ملے ہوئے تھے ان کے یہی کا ایک بار آپ کر لو ایک بار ہم حکومت کر لیں اس طرح کی سارا سسٹم چلتا ہوا رہا تھا لیکن اس بیچ میں عمران خان جب سے آیا ایک نیا بندہ جو آ کے ان کے بیچ میں آ گیا جو پاکستانی عوام کو ایک نیا جس نے موٹیو دیا جس نے ایک نیا نعرہ دیا جس نے ایک سوچ دی عوام کو شعور دیا اب وہ ان سے برداشت کیسے ہوگا تو اس حوالے سے یہ سارے کٹھے ہو گئے اور ان کو کٹھے ہونے کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ دوسرا بندہ آ گیا سارے مل کے اس کو جو ہے نیچے کرنا ہے اس کو آگے نہیں آنے دینا تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے کیسز ماف کرانے کے لیے انہارو ٹو لینے کے لیے فوراں جو ریجیم چینج آپریشن ہوا اس میں بھی یہ شامل ہو گئے اور انہوں نے آتے ہی اپنے سارے کیسز ختم کرائے نیب کو ختم کیا نیب کے قانون بدلے اور اس سے یہ خود مفید ہو گئے تو اس حوالے سے ابھی بھی دیکھیں تو ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ دن بہ دن نیچے آتا گیا اور آج ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کسی بھی ہلکے میں یہ جا بھی نہیں سکتے جیتنا تو دور کی بات ہے تو عمران خان کو انہوں نے جتنا دبانے کی کوشش کی اتنا ہی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور آج یہ وہ علم ہے کہ جہاں یہ زمنی انتخابات بھی کراتے ہیں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے جہاں زمنی انتخابات ہوتے ہیں وہاں بھی عمران خان کامیاب ہو رہا ہے اور عمران خان نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے پاکستان میں وہ نہیں بھی ہوتے ہیں گیر موجودگی میں صرف ٹی وی پر لائیو کتاب کرتے ہیں تو لاکھوں کے تعداد میں لوگ سرکوں میں نکل آتے ہیں اس کے بعد ان کے جلسوں میں ایسے جلسے کیے اتنی تعداد میں جلسے کیے اتنے جلسے کیے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت میں جامعہ نے اتنے جلسے نہیں کیا ہوں گے اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگ شامل نہیں ہوں گے تو آج عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ کی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں جس کے پہلے مرلے میں پنجاب میں مختلف روز بر روز ریلیا نکلیں گی اور عوام میں یہ شعور بیدا کیا جائے گا الیکشن کیلئے تیار کیا جائے گا عوام کو اور ان کو جو وہ ہے ان کی اصلاح کی جائے گی انہیں یہ قائل کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی واحد جماعت ہے جو ملک کا سوچتی ہے جو عوام کا سوچتی ہے اس حوالے سے اب کل سے ریلیوں کا آگاز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور اتنا کی باتیں ہوگی تب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ